ویوورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فوڈیز ویدکیڈ مہنور آج ہم آپ کو بتائیں گے مکہی کی روٹی بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ اور ساکھ کو تڑکہ کیسے لگاتے ہیں دونوں ہی ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے چلے جی ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ساکھ کو تڑکہ لگانے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک بڑی سی کڑائی لے لی ہے اس کے اندر ہم نے آئل جو ہے وہ ڈال لیا ہے آئل جو ہے ہمارا گرم ہو جکا ہے اب سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر لیسن ادرک کا پیس ڈالنا ہے ٹو ٹی بل سپون ہم نے لیسن ادرک کا پیس لیا ہے اس کو ہم نے اچھے سے فرائے کر لینا ہے ایک دو مینٹ کے لیے کیونکہ لیسن ادرک کو اچھے سے فرائے کیا کریں تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اس کو ہم نے اچھے سے ایک دو میرٹ کے لئے فرائے کر لینا ہے یہ اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ساگ جو ہے پکا ہوا وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں میں اگر سے ہمارا ساگ جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے ہم نے اس کو پکا کر فریزر میں رکھا ہوا تھا دیکھیں اب اچھی طرح سے یہ لسن ادرک کے پیسٹ میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ہری پیاس اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے اور اس سے ساگ کا ذائقہ اور بھی اچھا آتا ہے اور اور بھی لذیذ بنتا ہے یہ دیکھیں ہم نے سات سے آٹھ عدد ہری پیاس لیا ہے اسے اس طرح سے بریگ کٹ کر لیا ہے اب اس طرح سے ہم اسے ساگ میں ڈال دیں گے سب کو اس سے ساگ کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اس سے ٹیسٹ بہت ہی مزیدار آتا ہے ہم نے آج ساگ کو تڑکہ لگانا ہے اور ساتھ ہی ہم بنائیں گے مکعی کی روٹیاں سرسوں کا ساگ اور مکعی کی روٹی دونوں ہی کھانے میں بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کیسے بنتا ہے ساگ کو کیسے تڑکہ لگتا ہے اور کیسے مکعی کی روٹی بنتی ہے دیکھیں ہمیں اچھے لکھ آ رہی ہے ہمارے ساگ کی اب اچھے سے ہم ایک دو منٹ کے لیے اس کو فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم سات سے آٹھ عدد ہری مرچے کٹی ہوئی باریک اس طرح سے وہ ایڑ کر دیں گے ہم اس میں سرک مرچے ایڑ نہیں کریں گے ہم اس میں ہری مرچے جو ہیں وہ ایڑ کریں گے دیکھیں ذرا کتنی اچھے لکھ آ رہی ہے اس کی اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے جب ساکھ پکتا ہے تب بھی اس میں ہم ہری مرچے اور لیسے اندرک کا پیسٹ بغیرہ ڈالتے ہیں اور جب تڑکہ لگاتے ہیں تب بھی اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور اچھا ہے اور اور مزیدار بنے اب اس کو ہم نے ایک دو منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کر لینا ہے ہمارا ساکھ جو ہے وہ رڈی ہو چکا ہے اب اس کے اوپر ہمارا دھنیا اس سے گارنش کر دیں گے اس سے ٹیسٹ اور لپ دونوں بہت ہی زبردست آتی ہیں اس طرح سے ہم اس کو کر لیں گے اور ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی مکعی کی روٹیاں جو ہیں وہ رڈی کر لیتے ہیں مکعی کی آٹے کی روٹی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ مکعی کا آٹا لے لیا ہے جسے ہم نے اچھے سے چان لیا ہے دیکھیں ذرا بالکل صاف ہے آٹا اور یہاں پہ ہم نے نیم گرم دودھ لیا ہے اس سے روٹی جو ہے وہ بہت سوفٹ گوندی جاتی ہے اور ساتھ ہی ہم نے نیم گرم پانی لے لیا ہے اور اس سے ہم نے مکعی کے آٹے کو گوندنا ہے اب میری خالہ آپ کو گوند کے بتائے گی کیسے گوندتے ہیں آٹا اور کیسے بناتے ہیں روٹی چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اب اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ جو ہے نمک سے بہت ہی اچھا آتا ہے روٹی کا اب اس میں ہم دودھ ڈالیں گے دودھ سے اس کو اچھے سے گوندیں گے اس سے روٹی جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ بنتی ہے اور بہت ہی نرم بنتی ہے دیکھیں ذرا کس طرح سے آٹا گوندا جا رہا ہے مکعی کا اب ہم پانی نیم گرم پانی کی ڈال کے تھوڑا تھوڑا اس کو اور گوند لیں گے یہ ہم نے سارا ایک دفعہ نہیں گوندنا ہم نے ایک روٹی کا گوند رہا ہے آٹا اور پھر ساتھ ساتھ اس کو بنا لینے ہیں روٹی نیم گرم سے گوندنے سے روٹی جو ہے وہ بہت ہی نرم اور بہت ہی خستہ بنتی ہے اب ساتھ ہی ہم تھوڑا سا اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے اس سے اور اچھی سوفٹ بنے گی روٹی ہماری یہ دیکھیں ہم تھوڑا سا اس میں کوکنگ آئل ڈال رہے ہیں زیادہ نہیں ڈالنا بس تھوڑا سا ڈالنا اس کو مکس کر لینا ہے دیکھیں آٹا جو ہے وہ اچھے سے گوندا گیا ہے اب میری خالہ اس سے پیڑا بنا رہی ہیں دیکھیں ذرا کتنا اچھا اور گول پیڑا بنا ہے اب اس کی روٹی بنا لیں گی بتائیں گے کس طرح سے آپ نے نیچے رومال بچھا لینا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے ہاک کی مدد سے تلی کی مدد سے آپ نے اس کو گول کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کو دیکھیں انگلیوں اور تلی کی مدد سے یہ روٹی اس طرح سے گول ہوتی جائے گی یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے مکعی کی روٹی بنانے کا دیکھیں ذرا کتنی آسانی سے اور کتنی ایزیلی روٹی جو ہے وہ بن رہی ہے دیکھیں کتنی اچھی اور کتنی گول روٹی بنی ہے دیکھیں ذرا تلی اور ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اس کو بنایا ہے نیچے ہی آپ نے ہاتھ میں بنانے کی بجائے اس کو اس طرح سے بنائیں گے تو یہ بہت ہی اچھی اور گول روٹی بنے گی یہ روٹی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے کتنی گول اور کتنی اچھی روٹی بنی ہے بہت ہی اچھی بنی ہے روٹی اب اس کو ہم توے پہ ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو توے پہ ڈال دیا ہے بہت ہی اچھی اور بہت ہی اس کی گول لک آئی ہے بہت ہی بلکل بھی نہیں ٹوٹی روٹی دیکھیں ذرا آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں روٹی بنانے کا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس سے روٹی گول اور بہت ہی اچھی بنتی ہے ذرا بہت ہی اچھی روٹی بن رہی ہے ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا کوکنگ آئل لگایا ہے آپ آئل کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں جس کو آئل نہیں پسند دیکھیں ذرا بہت ہی اچھی روٹی بنی ہے اور بہت ہی سوفٹ بنی ہے اسے اب ہم ڈیش آؤٹ کریں گے ویورز ہماری مکعی کی روٹیاں اور ہمارا ساگ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ساگ کو تڑکہ کیسے لگاتے ہیں اور کس طرح سے مکعی کی روٹیاں بناتے ہیں بہت ہی اچھا اور بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور ضرور بنائیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں تینکیو